اسلام علیکم بیورڈز بہت زیادہ بیورڈز ہیں پاکستان ہی نہیں بیرون ملک اور ایون انڈیا سے جس میں کچھ ہندو اور سکھ حضرات بھی شامل ہیں کنسٹرکشن کوئسچن کی اپنی اپنی ہے لیکن بسیکلی سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نویسہ رسول امام عالی مقام حضرت امام حسین اور واقعہ کرمڑا پہ اپنے جذبات و احساسات شیئر کرنا پسند کریں یہ چونکہ بے شمار لوگوں نے تو نام لینا تو ممکن نہیں ہے اس پہ جذبات اور احساسات شیئر کرنا میں دو ایک دوبار شاید پہلے بھی یہ بات ارس کر چکا ہوں کہ مذہب یا مذہبی شخصیات ملک ممتہ مان وغیرہ کے ساتھ جو وابستگی ہوتی ہے یہ بہت پرائیویٹ معاملہ ہے یہ اس کو نوملی میں اوائٹ کرتا ہوں شیئر کرنے سے لیکن یہ چونکہ بہت سے لوگوں نے اور بات بھی ایسی ہے اس میں بندہ درہا تھوڑا چوک ہو جاتا ہے یہ ایموشنل ہو جاتا ہے تو یہ حادثہ یہ سانحہ اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں میں صرف مسلمانوں کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا پوری انسانی تاریخ میں مجھے کوئی اس طرح کا سانحہ یا حادثہ اس طرح کی کوئی ٹریجڈی میں کم از کم ریکال نہیں کر سکتا اور دیفنیٹی مجھے پتا ہے کہ جنگوں میں کیا ہوا فرسٹ ورلڈ بار میں کیا ہوا سیکنڈ ورلڈ بار میں کیا ہوا لیکن جو کربلا میں ہوا وہ بیان کرنا ممکن نہیں جیسے میری ناک کے بارے میں کچھ لوگوں نے مجھ سے پوچھا بھی تھا کہا بھی ایمن لکھا بھی کہ یہ پہلی ایسی خوبصورت ناکھ ہیں جس میں براہناس تاریخ نہیں کی گئی حضور کی تو میری لوجک یہ تھی کہ وہ ہسی ہی ایسی ہے جس کی تاریخ کے لیے کسی زبان میں کوئی لفظ نہیں میں اس ناکھ کا ذکر کر رہا ہوں آپ نے نواسہ رسول کی بات کیے تو ظاہرہ پہلے ان کی بات ہوگی جس میں تھا تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سانہ دوسرا ہوتا سانس لیتا تو اور میں جی اٹھتا کاش مکہ کی محفظہ ہوتا اس پوری ناکھ میں براہ راست تو تاریخ نہیں کیونکہ میں اس قابل نہیں سمجھتا نہ کوئی زبان اس قابل ہیں جس میں ان کی تاریخ ہو سکے تو ان کے اہد میں زندہ رہنے کی یا زندہ ہونے کی خواہش کا اظہار ہے وہ پوری ناکھ آپ میں سے بہت سے لوگوں کی نظر سے گلی ہوگی اسی طرح یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ اگر کوئی اس کے سیاق و سواق سے واقف ہو ان ہستیوں سے واقف ہو نان مسلم بھی ہو اور خیر مسلموں نے بھی اس کو بہت دکھ کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا کہ میں جذبات آپ کے ساتھ شیئر کروں اس پہ تو میرا ایک شیر ہے اس سے آگے میرے پر جلتے ہیں میں بات نہیں کر سکتا اور یہ شیر میرا پرانا ہے بہت ہی پرانا ہے میرے دیمان کے کوئی میرا خلال تین مجموعہ تین ایڈیشنز مجموعہ نہیں ساری میں مجموعہ تو ایک ہی ہے اس میں بھی یہ موجود ہیں وہ ایک شیر ہے جو فیلنگز میری ہیں اس سارے صورتحال کے بارے میں میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں ہوں ویسی قیادت مسلمانوں کو ان کے بعد ان کے بعد کی بات ہے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوئی اتنی بے غرز اتنی آلی شان اتنی دلیر اتنی کمیٹیٹ اتنی پاکیزہ اتنی پارسہ قیادت پھر دوبارہ نصیب نہیں ہوئی اور ہم جیسے لوگ یوں ہیں وہ لشکر یزید یزیدوں کے لشکروں کے ساتھ بلواستہ یا بلاواستہ وابستہ کسی شاید ایسے دن کا انتدار کر رہے ہیں جب امام حسین جیسے تو کسی نے کیا ہونا ہے ان کی خاکے پاکے بھی برابر ہو تو آدمی ہر کی طرح زندگی چھوڑ کے موت کے لیے آپٹ کر لے چونکہ میں حضرت ہر کی بھی بہت زیادہ ہوں تعظیم اور تقریم ہے میرے دل میں ونس اگین وہی شیر میرا حسین ابھی کربلا نہیں پہنچا میں ہر ہوں اور ابھی لشکر یزید میں شکریہ